ارجن اور آروئی گھومنے کے لئے نکلیں گے جہاں پر آروئی گھوم ہو جائے گی اور بنداز ایک ڈھاوے میں پہنچ جائے گی اور وہاں پر لچھا پراتا کھا رہی ہوگی وہیں پر تب ہی ارجن بھی پہنچ جائے گا آروئی نے ان بجرد دمپتیوں سے کہہ رکھا تھا کہ اس کا پتی اسے چھوڑ کا چلا گیا اور وہ پریگنٹ ہے تو وہ بجرد دمپتی ان سے کہیں گے کہ تم چلو ہمارے گھر تب تک رہ سکتی ہو جب تک تم دینا چاہتی ہو اور ادھر کرتار سنگھ کہیں گے کہ ارجن اور آروئی کا پتہ چل گیا ہے تو بی جی کہیں گے کہ آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا اور پھر وہ ان کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو جائیں گی اور ادھر یہ دونوں ان بجرد دمپتی کے جھوپر پٹی میں پہنچیں گے بنداز وہاں مگر بیڑ ایک ہی ہوگا یہ دیکھ کر آروئی سوچ رہی ہوگی کہ ہم دو ہیں اور بیڑ ایک ہے تو کیا ہوگا یہ سوچ ہی رہی ہوگی مگر ارجن جا کے بنداز سو جائے گا اب آروئی باہر چلی جائے گی اور ٹھنڈ میں سکھوڑ رہی ہوگی اور سوچ رہی ہوگی کہ ابھی ارجن فلمی طریقے سے مجھے منع نہیں آئے گا مگر ارجن نہیں آئے گا تو وہ پھر چھپکے سے چھاکنے جائے گی کہ کیا کر رہا ہے تو ارجن مس سو رہا تھا تو وہ اس پر جور سے چلائے گی کہ وہ کیوں نہیں آیا تب ہی وہاں پر پلیس آ جائے گی اور ارجن اور آروئی کی فوٹو دکھاتے ہوئے بجرد دمپت سے پوچھیں گے کیا انہیں کہیں دیکھا ہے تو وہ انہیں صاف منا کر دیں گے تو پھر ارجن پوچھے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو کہیں گے کہ ہماری بھی لب سٹوری تمہاری طریقے ہے ہم لوگوں نے بھی باہ کر سادی کی تھی اور پھر آروئی کپڑے چینج کر کے آئے گی اور ادھر ارجن لائٹنگ کی برستہ کر دے گا کمرے میں یہ دیکھ کر آروئی بہت خوص ہو جائے گی ارجن کو تھانکس بولے گی اور پھر دونوں بیٹھ کر آرام سے پیار بڑی باتیں کریں گے وہ بھی انکوڈنگ طریقے سے مطلب کی بینہ اجہار کرتے ہوئے اور پھر دونوں سوچیں گے کہ کل ایک دوسرے کو آئی لیو بولیں گے موسیقی